ہیلو اسلام علیکم میں گلفام ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گیٹ سبجکٹ انگلیش لنگویسٹکس ان لیٹریچر کے بارے میں کچھ شیئر کروں گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ اور آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ جو اپیر ہوتے ہیں گیٹ سبجکٹ میں تو نائنٹی پرسنٹ آلموسٹ فیل ہوتے ہیں اور جس ٹین پرسنٹ جو ہے وہ کلیر کر لیتے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہے کیا مسٹیکس ہے سٹریٹیجیز میں کیا مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا اور میں اپنا گیٹ ریزلٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ بھی دیکھ لینا تو سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں گیٹ سبجکٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پاس کرنا پڑتے ہیں انٹی ایسی سے کنڈکٹ کرتے ہیں سال میں چھار بار اور اس کی پاسنگز مارس جو ہے وہ سکسٹی ہے اس کی تین پورشنز ہوتے ہیں نا فرسٹ سبجکٹیو پارٹ ہوتے ہیں سیونٹ ایم سی کیوز ڈیفرنٹ سبجکٹ ایریہ سے ہوتے ہیں پرٹیکولر اور ایک جرنل انگلیش کے فیپٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ گرامر ورکیبلر بغیرہ اور پندر ایم سی کیوز انیلیٹیکل ریزننگ کے ہوتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ میں سے سکسٹی سکور کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سکسٹی سکور کرنا سٹوڈنس کے لیے کافی مشکل ہو جاتے ہیں اور اراؤنڈ ایٹی اور نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنس جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے جب ایک سٹوڈنٹ ایک دو تین دپا اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو ڈیسپائنٹ ہو کے اپلائی کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر اس ڈیسیزن کو بھی چینج کر لیتے ہیں کہ میں نے آگے پیش ڈی میں ایڈمیشن لینا ہی نہیں پس دے سٹوپ ڈوئنگ مور اٹیمٹس تو اس طرح سے بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ ایک دو بار اپیر ہوتے ہیں کچھ کنسسٹنٹ رہتے ہیں لیکن پیر بھی ہارڈلی ٹیفکلٹ ہوتے ہیں ویری فیو پاس دیس تیس سب سے پہلی ریزن یہ ہے سٹوڈنٹ جس طرح سے پرپیریشن کرتے ہیں بہر نارمل سا تو اس کے لیے اچھا پرپیریشن چاہیے ڈیفرنٹ سورسے سے اس لیول پہ آپ ایک بک پہ ریلائی نہیں کر سکتی کہ اس کو آپ پڑھ لے اسے سب کچھ آئے گا اور یہ بڑا آسانی سے ہو جائے گا یہ اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہے کچھ سٹوڈنٹ بہت زیادہ امسی کیوز پڑھتے ہیں امسی کیوز آپ کو پتے ہیں یہ ایک یونیڈ ڈیریکشنل وے میں ہوتے ہیں ایک کونسپٹ کو ایک ڈیریکشنل میں لے کے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سٹوڈنٹس بہت سارے امسی کیوز پڑھتے ہیں اسے بھی فائدہ نہیں ہوتا اور امسی کیوز کو ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے لیکن جب آپ تیاری کرتے ہیں انڈ میں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اگزامین کرنے کے لیے اس پر پریکٹس کریں کہ you can solve that or not so that is good but you cannot rely 100% on امسی کیوز دوسری بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر انڈ دینوں میں وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ون ویک میں تری فور ڈیز میں تو اس ٹیس کے لیے تین چار یا ایک ہفتی کی تیاری کی بات نہیں ہے اس کے لیے کنسسٹینسی کے ساتھ پرپیئر کرنا چاہیے طور پرپیریشن ہونی چاہیے کافی سارے بکس ریٹ کرنے چاہیے جیسے کہ میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ لنگویسٹکس والوں کے لیے جورجیویل دی سٹڈی اپ لینگویج وہ سب سے بیسک بک ہے اس کو ضرور پڑنا چاہیے اس کے علاوہ جو ڈیفرینٹ ایریاز ہیں فونیٹکس فونالوجی مرفالوجی سیمنٹکس سینٹیکس ان پی بھی سیپریٹ سیپریٹ کافی سارے چیزیں ڈیفرینٹ بک سے پڑنے چاہیے اور جو بکس کے انڈ میں گلاسریز ہوتے ہیں وہ بھی مس نہیں کرنے چاہیے وہ بھی سارے اچھی طریقے سے پڑنے چاہیے اور پریپیر کرنے چاہیے اچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سٹوڈنٹس ہمیشہ پلین قویسٹنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ ڈیفنیشنل ٹائپ تو اس میں ایسی نہیں ہوتے ہیں سیمپل چیز ان کو بھی کپی کمپلیکیٹ کر کے پیش کی جاتے ہیں مطلب یہ بہت ایک کنسیپچول ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو ڈیفرینٹ سیچویشن دی جاتے ہیں پھر اس میں اپنے ڈیسیجن لینا ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کیا ہے تو اگر کسی کو سمجھ آتا ہو تو جان لے گا صحیح آنسر کر پائے گا اگر کسی نے کوئی وہ ڈیفنیشنل چیز ہی پڑے ہو تو وہ اس کا قابل نہیں ہوگا کہ وہ ایک رائیڈ ڈیسیجن انگلیش لنگویسٹکس کے لیے میں نے کچھ بکس شیئر کی ہے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کی طرح آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کی طرح آپ پریپیریشن کر سکتے ہیں سمیلرلی لیٹریچر والوں کے ساتھ بھی یہی سین ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی میں نے ایک جو بیسک گوڈ بک ہے دیٹ ایز موسٹرنگ انگلیش لیٹریچر بائی ریچرڈ گل وہ بہت بیسٹ بک ہے اس میں کی کونسپٹ جو بیسک مین ہے وہ لیٹریچر کے ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایریاز جیسے ہسٹری اپ انگلیش لیٹریچر تو ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پریپیریشن کرنا پڑتا ہے لیٹریچر والوں کے لیے بھی میں نے بک شیئر کی ہے کچھ میٹیریل جو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ اسے ایکسس کر سکتے ہیں جرنل انگلیش کا جو پورشن ہے نا وہ تو تقریباً ایزی ہوتے ہیں اس میں نارمل وکیبلری گرامر یہ والی چیزیں ہوتے ہیں اس کے لیے بھی پرٹیکولر پریپیریشن نہیں چاہیے اسپیشلی جو یہس ٹیس میں اپیر ہوتے ہیں اپکورس انہوں نے ایمفیل یا ایمیس انگلیش کیا ہوتے ہیں تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ جو انیلیٹیکل ریزننگ کا جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں بھی سٹوڈنٹ صحیح مارس سیکیور نہیں کر سکتی اس کی فیفٹین مارس ہوتے ہیں تو ہارڈلی چار پانچ مارس سی اوپر سٹوڈنٹ یا چھے سی اوپر نہیں سیکیور کر سکتی اس کی ریزن یہ ہے انیلیٹیکل پورشن کو اچھے سے سول کرنے کے لیے نہ بہت پریکٹس چاہیے یہ ایک دن کے کام نہیں ہے کہ آپ پرپیئر کر لیں کچھ سٹوڈنٹ ہی بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز دے کے ٹپس ان ٹرکس وہ تو سیکھ لیتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں لیکن چیز ان کو جاننا اور پریکٹیکلی کرنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس کے لیے اچھا ہاسا پریکٹس چاہیے اس کے لیے بھی میں نے کچھ میٹیریل شیئر کی ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹ ہیں اس پہ اگر آپ پریکٹس کر لیں گے ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹ پہ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں وہ پھر سلوشنز بھی ہے سارے تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹ کو تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ ٹیسٹ جو بلینگ پیپر دی جاتی ہے اس پہ کچھ گراب سٹیبلز یا فیگرز بنانی چاہیے جو آپ کو ڈیٹا دیا جاتے ہیں اس کو لائن اپ کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ ڈیٹا میں پیٹرنز نوٹ کریں گے ڈیٹا کو کنورٹ کریں گے اپنے انڈرسٹیننگ میں پھر اس کے بعد جو بھی کوئسٹنز ہوتے ہیں اس کے ٹرمز اور کنڈیشن کو کوڈٹ کر کے اس کے بعد ایک ایک کو چیک کرنا تو انشاءاللہ ایک بھی غلط نہیں ہوگا اور ساری ٹھیک ہوں گے اس طریقے سے تو اس کے لیے کافی پریکٹس چاہیے اور ڈیلی بیسیس پہ ہونے چاہیے ہاں انگلیس سیکشن میں ایک انالوجیز والا کوئسٹن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ورڈ کی ایسوسیشن جس طرح پیئر آپ ورڈ دیا جاتے ہیں اور پیئر چار اور پیئرز دی جاتے ہیں کہ چار میں سے کون سا کلوز ایسوسیشن ہے جو دی گئی پیئرز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے کچھ میٹیریل شیئر کیا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ان کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں کچھ سٹریٹیجیز بھی ہے کچھ کامن انالوجیز بھی ہے کچھ ہنڈرز میں تو کامنلی موسیلی یہی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب موسیلی یہی ہوتے ہیں جو کامن انالوجیز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ اچھا یہ میں کیوں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا شروع میں جب میں پی ایس ڈی ایڈمیشن سے پہلے اپیئر ہو رہا تھا اگر سبجکٹ میں تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا دو تین پار پیر میں نے سی کے ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز یہ وہ بنا کے ڈاپٹ کر کے پیر میرا کلیر ہو گیا اور ٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیونٹی دو مارک سیکیور کی تھی جس میں فورٹی سکس سبجکٹ سیکشن سے تھی فورٹین انیلیٹیکل میں سے تھی فپٹین میں سے اور ٹویل جو ہے انگلیش پورشن میں سے تھی تو اس کے لیے آپ اپنے مائنڈ میں یہ ریشو رکھیں کہ فور اگزیمپل سبجکٹ کی جو سیونٹی ہیں آپ نے فورٹی ٹارگٹ سیٹ کرنے کہ فورٹی تو آپ نے ہر حال میں ٹی کرنے اس طرح انیلیٹیکل میں دس مارس تو آپ نے ضرور سیکیور کرنے اس طرح جرنل انگلیش میں بھی اور انگلیش گلومر پورشن میں وکیبلری میں بھی آپ نے دس مارس سیکیور کرنے تو اس طرح یہ سکسٹی بنتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح پرپیریشن کریں گے کچھ سبجکٹ بھی دوسری بھی بکس چیز ڈیفرنٹ سورسز کنسرڈ کریں گے دیورنگ پریپریشن تو انشاءاللہ آپ سیونٹی ایٹی پلس سکور کر پائیں گے اچھا دائن میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو ٹیسٹ اٹیم میں بھی کافی ساری سٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں اس کی تین سیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے انیلیٹیکل سیکشن ان کو کنسیڈر کرنے کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اور اس کا جو ڈیٹا ہے اس کا گراب بنانا چارڈ بنانا اور پھر اس کو دیکھنا کون سا انصر سہی ہے کس طرح سے ان کی ٹرمز ان کنڈیشن تو اس پہ کافی ٹائم لگتے ہیں اس پہ اگر سکسٹی سیونٹس ٹی منٹس بھی لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس پہ لگاؤ اچھی طریقے سے اس کو سالو کرو اس کے بعد پھر گرامر سیکشن پہ آجاو ٹھیک ہے پپٹین وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے بعد انڈ میں سبجکٹ والا پارٹ کرو جو سبجکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انڈ میں جسٹ آپ نے وہ ایک بار پڑھنے ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہوتے ہیں تو آپ صحیح آپشن کہیں انتحاب کرلیں گے در وائز نہیں سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں شروع میں دوسری پارٹس کرتے ہیں انڈ میں انیلیٹیکل پارٹس پہ آجاتے ہیں پھر ٹائم ہتم ہوتے ہیں اور دس پندر ایم سی کیوز وہ اٹیمٹ نہیں کر پاتے اور بلینک چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزیمپل اگر آپ کو پیر بھی اس سیکوینس کو فالو کرتے ہوئی بھی ٹائم نہیں ملا لیکن انڈ میں پیر بھی بلینک آپ نے کوئی ایم سی کیوز نہیں چھوڑنا بے شک اگر ریڈنگ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو فیل تو ضرور کرنے ہیں ساری ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہنڈرڈز میں سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں گیٹ سبجک ٹیسٹ کے لیے لیکن پانچ سے دس پرسنٹ بھی صحیح سے پریپریشن نہیں کرتے اس کو سیریس نہیں لیتے اس لیے یہ کلیئر نہیں ہوتا تو اگر آپ نے ایک فرملی پلین بنایا ہے یا بنانا ہے تو پھر اس کو آج ہی سے پریپریشن شروع کرے اور اور ٹیسٹ کے ٹائم تک کپی حد تک پریپریشن ٹیک ہو گیا اور انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے پریپریشن اتنا خاص کوئی بھی نہیں کرتے میں نے آپ کو کہا سٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں ایک دو تین بار جب فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیسپائنڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر اس ٹیسٹ میں اپیئر کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی وہ تو پھر آگے اپرچونٹیز کیسی ملے گی ایڈمیشن کیلئے اپلائی کرنا یا پی ایس ڈی کیلئے کیونکہ یہ ایک پریکوارمنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ ملٹیپل سورسز کو بھی کنسلٹ نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی اور ٹیسٹ کے دوران جو سٹریٹیجیز جو میں نے بتائی یہ اپلائی کرنے چاہئے اور دونوں لنگویسٹک لٹریچر دونوں کیلئے میں نے کچھ میٹیریلز شیئر کیے انیلیٹیکل کی انیالوجیز کچھ بوکس دونوں لنگویسٹک لٹریچر کی میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اسے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں سو آئی ہوب دس ویڈیو ہیلپل اور آپ نیکس ٹائم کیلئے صحیح پرپیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ ایٹی پلس سکور کر پائیں گے ایک ایمپورٹنٹ پائنٹ یہ بھی ہے اگر آپ پریویسلی اس ٹیس میں اپیئر ہوئی ہے تو جو چیزی آپ کو نہیں پتا تھا جو ایم سی کیوز جو قویسچنز ان کو ریکال کر کے ان کا ایک لیس بنائیں اور اس پہ ضرور کام کریں کیونکہ ایسا بھی ہوتے ہیں most of the time there are some things they are repeating in these ٹیسٹ تو اس میں وہ بار بار ہر ٹیسٹ میں کچھ کام آنے ایسی چیزی ہوتے ہیں جو ہر ایک میں ہوتے ہیں تو آپ کو جو نئے چیز ملتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کو ضرور نوٹ کرنا اور دوبارہ اس پہ ضرور کام کرنا سو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ فیوچر میں بھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے گی تینکیو سو مل